وہ ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کو روشور کر لیا صدق اللہ آئیے ہم تمامی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ ملک کر بابا زملن درود پاک پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد بعترتی واحد دی کلی معلوم لکھ صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سالانہ فاتحہ مبارکہ حضور حضرت فرائی صحابہ علیہ رحمہ کی اور کاشانہِ پانی جناب حاجی نعیم خوابقائی یہ دیرینہ معفل جو منقل ہوتی ہے کئی برسوں سے یہ دیکھنے میں آتا ہے جس معفل میں خلوص کی چاشنے ہیں اور محبت احمد اللہی احمد جس میں شامل ہو جائے تو ہر آنے والے کو یہ کہنا ہی پڑھتا ہے کہ سارے عالم کو نید آگئی ان کا دیوانہ بیدار ہے سارے عالم کو نید آگئی باتہ یہ تین چار مجھے سے یہ پروگرام چلتا ہے وہ سونے کا وقت ہوتا ہے اکثر نید کا غلبہ ہوتا ہے لیکن سارے عالم کو نید آگئی ان کا دیوانہ بیدار ہے آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے سارے عالم کو نید آگئی ان کا دیوانہ بیدار ہے آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے پچھلے سال گجشتہ سال ہم لوگ ہمارے دوستان محترم قاری احمد علی وغیرہ تمام لوگ آئے تھے اور مڑا اتفاق ہوا بڑی روحانیت بھری محفیل ہوئی تھی اور آج ہمارے کرم فرمہ حجی صاحب اور ہمارے یعنی سب کی شرکت ہوئی ہے آج کی بھی محفیل بھی بارگاہ مولا میں قبولیت کا درجہ رہتی ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پھر اولیاء اللہ کی اس محفیل کے صدقے میں جس گھر میں یہ محفیل ہو اس گھر میں خوشحالی عطا فرما جس بستی میں یہ محفیل ہو اس بستی میں خوشحالی عطا فرما میں نے قرآن مقدس کی بہت جھوٹی آئے قرآنیہ تلاوت کی چونکہ وقت قلیل ہے اور فجر کی ازان ہونا ہے بس اپنی غنابی کا سمود دینا ہے اور عاشقوں کو یہ بتانا ہے کہ دل اکبر آرام نہ پائے وہ بھی اتنی رات گئے دل اکبر آرام نہ پائے وہ بھی اتنی رات گئے اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت ہے واللزین یمیتون لرب سجد و قیامہ کہ اللہ کے مقربین بندے ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جب جنیا خواب خرغوش میں ہو جاتی ہے سو جاتی ہے اور وہ اللہ کے حضور کرے ہو جاتے ہیں واللزین یمیتون لرب سجد و قیامہ اگر کھارے ہو جائے راک جار جاتی ہے انکر قیام مکمل نہیں ہوتا ہے سیفا کر لیں راک پر گزر جاتی ہے ان کے سندے ختم نہیں ہوتا ہے سوحان اللہ سوحان تو راک کا سناڈا اور اپنے مولا کی آدھ اس فقیر زمانہ کو ہم پرسا دینے کے لیے اور ان کے زندگی کے نقوص کو اپنے لیے مشال راہ بنا لے کے لیے ہم سب یہاں مقائی یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ جس نے اپنے زندگی کے روز و شب دین رسم اللہ کی آمیاری اور امت محمدیہ کی رشت و ہدایت کے لیے گزارے ہیں حضور فتائی صاحب علی رحمہ جس دور میں دنیا میں تشریف لائے نے پڑھا وہ زمانہ تھا تقریباً انیس سو تیتالیس کا سرکار حضور تحمیہ صاحب کبلا بقائی اپنے والد کے دوسرے چھوٹے بیٹے تھے آپ آپ کو بیعت حاصل تھی آپ کے عملے محترم یعنی چچا حضرت شاہ محب اللہ فیاض علی علی رحمہ اور آپ خلیفہ تھے حضرت شاہ بقائ اللہ سفی بی سمہ سفی بھولی گئے تو اس مرد درویش اپنے والد وزگوار یعنی آنکھیں کھولی تو جب ہم سرکار بقائی علی رحمہ کی زندگی کو پڑھتے رہے ہیں تو ہم جیسے کیا ہزار ویسے تشنگان معرفت ہیں جو ان کے نقش قدم کو اپنا کر منزل پر پہنچ کر اور چاند و سورت کی طرح آج بھی چمک رہے ہیں سرکار فنائی صاحب علی رحمہ نے جب زندگی کی آنکھیں کھولی اور نشو نمہ پایا زندگی بڑھنے لگی اللہ کی یادیں ہے قالا قالا رسول اللہ کی صدائے ہیں آہے ہیں گداز ہیں اور رات کے سنتے میں اللہ کی یاد دل میں اللہ کی مخلوق کی خدمت تو اشتیاب بڑا ظاہر سی بات ہے جب والد باکمان ہو تو اس کی اولاد اگر اس کی ہی نقل کرے تو اسے پھر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روح سکتا ہے سرکار فرائی صاحب علیہ الرحمنہ کی زندگی گزر رہی ہے تو محبت بھی بڑھ رہی ہے کس سے اپنے گھر سے نہیں اپنے اہل و آیاء سے نہیں بلکہ اس مشن سے جو آپ کے والد حضور بقائی صاحب علیہ الرحمنہ سرگردہ تھے اور اس مشن کامیابی میں زندگی گزر رہی تھے یعنی مخلوق خدا کی خدمت مخلوق خدا کی خدمت کیونکہ مجھے مد ایک فقیر کا قول یاد آیا سرکار مخدوم پاڑ فرماتے ہیں فقیر کی نگاہ میں سونہ اور مٹی سب برامر ہوتے ہیں آئے 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 فقیر زندگی پہو فقیروں کی تب پتہ پڑے گا کہ جو دین پاک نبی کا نقیب ہوتا ہے وہی تو رحمت حق سے قریب ہوتا ہے زمین پر بیٹھ کر جنت کا کر لیا سادہ جسے ہم بہلول دانا کہتے ہیں اب سمجھ میں ایک بات نہ آئی کہ بہلول تو پاگل کو کہتے ہیں اور دانا اقلم کو کہتے ہیں تو یہ کیسا پاگل پر ہے کہ دنیا بہلال بھی کر رہی ہے دانا بھی کر رہی ہے بتا تلا کہ جو اللہ حسیل کی محمد بہلال ہے بتا ہے جو اللہ اسے دانا ہی عطا کر دیتا مجھے وانا کہے اے بہلال یہ کیا کر رہے ہے اے پاگل انسان اب بہلال ہوئے ہے یہ جنت کے مہن بنا رہا ہوں کہا جنت کے مہن پیچے گے کہا پیچے گے اور جب خریدہ بھی گیا تو پیچھے بھی گیا اور دنیا حیران ہے کہ جسے مہن آجاتا تھا اس کو اللہ نے دانا ہی اطاقہ تھی کہ جنت کی تجارت نہیں کر سرکار فرائی صاحب علیہ رہما کی ماں کا انتقال بچپن میں ہوا اب آپ سوچ ہو جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کو کو اوپر سے لکھے نیچے تک آپ پڑھ لو کسی کے ماں کا سایہ کسی کے دونوں سائے سے محروب ہو گئے پھر قدرت رہی اپنی محبت کا وہ جام پھلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں لگ گئے اور دنیا آج انہیں برسہ دیتی ہے یاد اس کے بعد ہم پیدا ہوئے انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو کا دور اس دور سے جب آگے بڑھے تو ہر دور میں اولیاء اللہ کی حاصل اولیاء اللہ کی ملکن ہر زمین پر پائے گئے گئے تو ایک ہوا جاری ہوئی کہ اب بقائی صاحب چلے گئے اس لیے کہ وہ فقیر زمانہ تھے وہ عبدال وقت تھے وہ اللہ کے عاشق تھے رسول اللہ کی مشن کے شہدائی تھے پقائی سلسلہ بھی زمان پر بزیر اور مشن بھی لیکن دنیا اس بات پر حیران ہے کہ جسے لوگ نحیف کہتے تھے جسے لوگ کمزور مجھتے تھے جسے لوگ نالا جانتے تھے اس شخصیت نے جسے شاہد اللہ اور فرائی صاحب کے نام سے جانتی ہے اگر وہ شاہدی کی جانب قدب پڑھاتے ہیں جیسا کہ وحیم بقائی نے ابھی دو شیر پھرے تھے حضرت کی اور اگر وہ اپنے والد کے مشن کو اپنا کے تو دنیا کہنے پر مدہور ہو گئی کہ نیوز میں نیافی کے بارے جب سرکار طرح ان بقائی نے خانقہ مسعودیہ کے نشن کو سوحانا اور یتیم خانہ داروں یتیم خانہ صفیہ کی قیادت فرمائی تو جرز لے آج تا دنیا یہ کہنے پر مدہور ہے کہ جو فقیر نے محبت کے بیل بھوٹے بھائی تھے آج لالہ زار بن کر دنیا کو خوش اور گوش نہیں دیتے میں نے اغز کیا تھا کہ فقیر کے نگاہ میں مٹی اور سونہ برابط ہوتے مخدوم پاک کی زندگی کا ایک کوش میں بتاؤں آپ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا چاہنے والا اس نے سات سونے جانتے ہیں مخدوم صاحب کے درگا کے آس نیر شریف ہے یعنی پانی ہے اس پانی کی بشیشتہ یہ ہے کہ پاگل وہاں پر ٹھیک ہو کوڑی وہاں پر ٹھیک ہو مجنون وہاں پر ٹھیک ہو پرس صفیتہ کے مریض وہاں پر ٹھیک ہو اس لیے کہ مخدوم کے نیر کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے کہ لاکھ لاکھ مشرگان مارفت وہاں پر جا کر سہراب ہوتے تب اس نے کہا حضور یہ سونے کی تھی سونے کی اب اچھا سونے کی تھی تو نکال لیں اب وہ قریب گیا نیر کے مخدوم پاگ نے فرما کہ خبردار جو تیری ہوں وہی لینا اس کے آگے نہیں اب وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جب نیر کے کنار پہنچا تو پوری کی پوری کان سونے کی ایٹوں سے بھری ہوئی تب مخدوم نے فرمایا میاں فقیر کے مشرم سونہ و بٹی سب بنا ہو آج آپ نے مرشد کی زندگی کو دیکھ بس خانقہ کے اندر رہتے اور نسلے در نسلے آباد ہوتی رہتی لیکن جو کچھ کیا دنیا حیران ہے ڈاکٹر بار بار کہہ رہے ہیں حضرت آپ کو آرام کی ضرورت ہے لیکن جرہوں نے اپنے مرشد کی زندگی کو دیکھا ہے مشر وہی تھا رسول اللہ کی یاد مشر وہی تھا یہ بھولی بھٹ کی امت کو راہ راج پر مانا تو دکٹروں کے منع کرنے پر بھی اس فقیر زمانہ نے فقیر وقف میں ہمارے مشہر سرکار فنائی ساہ وحیر رحمہ نے اپنی زندگی قوم کے لئے وقف کر دی قوم تو آباد ہو گئی قوم تو چودہ سو سترہ ہجری چودہ شابان آج چودہ شابان ہے وہ چاند وہ آفتاب غرور ہو جاتا ہے اور لاکھوں کو روتا بلدتا دنیا سے چھوڑ جاتا ہے بتانا یہ چاہتے ہے کہ جب اپنے مرشد سے لگاؤ اور محبت ہوتی ہے تو وہ پندہ نہ یہاں اکیلا رہتا ہے نہ میں اسے بات کو مکمر کر دوں اور بات تمام کر سرکار محبوب الہی کو نہیں جانتا دنیا جانتی محبوب الہی لیکن آپ کی زندگی جواب پڑھیں گے پاکھون کی حاصل ہونے لگے غرب کا یہ عالم تھا کہ ماں سود کھاتی تھی کبھی سود نہیں بکا تو فاقع ہو جاتے تھی تھی تو آپ اپنی ماں سے کہتے تھے ماں بیٹ کی آگ مجھانا ہے بھوک کی شدت ہے تو ماں نننے سے محبوب الہی سے فرماتی تھی بیٹے نظام تین آج ہم اللہ کے مہمان آئے آج ہم اللہ کے مہمان ہے یہ فقیر کا توقع حلہ ہے اور رہتا ہے رہے گا اللہ کے مہمان آپ خوش ہو جاتے تھے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں جلدی سے بات تمام کر دو کبھی ایسا بھی ہوا کہ سوت بکا محصود گاتی تھی سوت بکا خوش حالی آئی کئی دن ہو گئے تو ننے سے حضرت محبوب الہی پھر اپنی ماں سے کہتے ماں بہت اگر پتھر ہوگے تو ہیرہ بنا دیئے گئے اگر کنکر ہوگے تو آفتاب کے ذرات بنا دیئے گئے حضرت محبوب الہی کے خاص مریدوں میں نام آتا ہے حضرت امیر خسرو کا آج کا یہ پیغام ہے حضرت امیر خسرو کو بلا کر سرکار محبوب الہی نے فرمایا خسرو کبھی کبھی بو علی شاہ کی محفل میں بھی چلے جائے آئے آئے بو علی شاہ آج کا پیر ہو اور اگر ان کا مرید ادھر ادھر ذرا دستو بوسی کر لے تو فورا قابل لگ جاتی ہے فورا خبریں پہنچتی ہے کہ ارے تمہارا مرید فلا سے ملنے گیا ایسا ایسا نہیں جان نشاہ کرنے والا مرید کہ جاؤ بو علی کی محفل میں جایا کرو بو علی شاہ اور کمان کی بات یہ کہ بو علی شاہ قلندر محبوب علی کے ہی مرید تھے سبحان اللہ سرکان نظام تین علیاء کیا ہی مرید تھے تو اب پیر و مرشد مرید کو مرید کے پاس بیج رہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اخلاق و محبت کا نمونہ سلام ہونا ہے آپ مرشد کے کہنے پر بو علی شاہ کی محفل میں گئے علیک سلیک ہوا اس مرد درویش نے یہ فقیروں کی شان ہوتی ہے بے نیاز ہوتی کلندروں کی شان ہوتی ہے وہ بے نیاز ہوتی کہنے لگے امیر خسرو میں تمہارے پیر کو تو حضور کی بے فلم نہیں دیکھتی آئے 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 پیر کو وہ خود ان کے بھی پیر ہیں لیکن مرید سے کہہ رہے سرکار امیر خسرو کو بڑا تردد ہوا تکلیف ہوئی چلے آئے دوسرے در محبوب الائی نے فرمایا کہ جاؤ بو علی شاہ سے ملاو پیر کا حکم تا پھر پہنچے پھر اس بقیم نے کہہ دیا کہ خسرو تمہارے پیر کو محضور کی فلم نہیں دیکھتے بڑی تکلیف ہوئی یعنی دو تین بار آمد و رفت ہوئی جب تین بار واپس ہوئے تو پھر سرکار محبوب الائی تو کوشل زمین تھے پھر فرمایا خسرو پو علی شاہ کے پاس جاؤ ملاقات کراؤ تب آپ نے کہا حضور کیا کرے جا کے ان کا ایک جواب ہے جب بھی محفل میں جائیں کہتے ہیں تمہارے پیر کو حضور کی محفل میں نہیں دیکھتے اب پیر کی محلوائی دیکھو کہ مرید کو کسی مقاب پر نہیں چھوڑتا ہے میں خصوصیت کے ساتھ حضی نعیم خواہ بقائیوں کو یہ مزاد دینا چاہتا ہو کہ اپنے پیر کو اتنا پا تمہار جانو کہ ایک بہت بڑا شہر آفاق جملہ ہے کہ اپنے پیر کو چھوڑے من دوجہ پیر کو چھیڑے من اپنی نسبت آگے بڑھائے جا اگر آن کے پیر میں ذرا سی بھی لکنت ہوگی تو دادا پیر باکمال ہوگی بابا پیر باکمال ہوگی اور ستنا تو حضور تک پہنچتا ہے حضرت امیر خسرو بار بار کہنے حضور وہاں خسرو اب جب جاؤ ابو علی شاہ خلندر یہ بات کہے تو کہہ دینا ہمیں تم ہمارے پیر کی محفل دکھا ہمیں ہمارے نبی کی محفل دکھا دو ہم اپنے پیر کو خود ڈھونڈ لیں گے ہم اپنے پیر کو خود ڈھونڈ لیں گے زبان اللہ کہہ دی دی آپ نے کا اچھا ایسی بات ہے کہا آنکھیں بند کرو سیرے پر ہاتھ رکھا یہ بیان ہے حضرت عمیر خسرو کا اب مشاہدات پھر پھر کی دنیا میں آگئے ہیں حجابات اٹھتے جاتے ہیں سیرہ پھل جاتا ہے ایک آسمان دو آسمان تین آسمان چار آسمان پاچ آسمان کہیں مرشدر نہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ دمار تعالی کی تجلیہ تو الوان کی بانش ہو رہی ہے حضور پیتے ہوئے ہیں آسمان نقاب پیس پیتے ہیں ہم امی حضور دیکھ رہے ہیں میرے نبی نے دیکھا اب پکور کر کہا نظام الدین سہرے سے نقاب دیکھو تمہارا میری دیکھو دون نظام نظام دیکھو چہرے سے نقاب دو تمہارا مری تمہیں ٹھوٹ ہوا آگیا ہے میں آپ کو بتانا چاہیتا ہوں یہ رشتہ ایسا ہے کہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے بڑا مضبوط اس رشتے کے کہنا ہی کیا ہے ہمارے مرشد شجرے میں لکھا تھا کہ مرید ہونے کے بعد مرید کا اپنا کچھ نہیں رہتا آئے 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 سبحان اور وحی ہوا آپ دیکھئے قلندر آلہ شان اور جل لوگوں نے نئی بھائی کی نقل کا یہ ان کو بھائی کیونکہ نقل سے بھی اصل ہوتی ہے اس لیے آج محفل میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر اللہ کی رحمت سے مرشد برحق ملے پیر کامل ملے تو سب کو جن پر چھوڑ اس لیے کہ شاہ بھول بیا فرماتے ہے مرید کا مرید ہونے کے بعد مرید کا اپنا کچھ نہیں رہتا سب پیر کا ہو جاتا ہے عزت پیر کی ذلت پیر کی اقرام پیر کا اتقا پیر کا دردری پیر کی سب کو پیر کی اور شجرے میں لکھائے شجرے نقش مندیہ میں کہتے جو بھی چاہو وہ ملے گا ایک اسی تدبیر سے میں اپنے مرشد کا جمعہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں نے اپنی ناکھوں سے دیکھا ہے زیادہ عمر نہیں تھی بچپن میں دیکھا ہے حضرت حضور شاہ سال رحمہ بھولے میاں یہ اس ٹور پر میٹھتے تھے اور فنائی صاحب الرحمہ نظامت فرماتے تھے سبحان اللہ خانقہ رحمانی آمین کہتے تھے کہ جو بھی چاہو وہ ملے گا ایک اسی تدبیر سے بس اسی شیر پر میلان تمام جو بھی چاہو وہ ملے گا سب کے لئے ہے جو بھی چاہو وہ ملے گا ایک اسی تدبیر سے شرط یہ ہے اسک کر لو پہلے اپنے پیر سے شرط یہ ہے اسک کر لو پہلے اپنے پیر سے جو بھی چاہو وہ ملے گا ایک اسی تدبیر سے اللہ کی قسم جو بھی چاہو وہ ملے گا ایک اسی تدمیر سے شرکی ہے عشق کرنے پہلے اپنے پیر سے کیونکہ جب پیر سے اس کو پہلاتا ہے تو اب اس کا قرآنہ اس کا دوانہ سب پیر کے اختیار کرنے ہیں تو اپنے پیر کو کبھی کمزور نہ سمجھنا اس لیے کہ یہ عشق رسالت کی بھٹی میں تپائے جاتے ہیں عشق رسالت کی بھٹی میں جب 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 کر کنڈن ہو جاتے ہیں تو حضیح کا وہ الفاظ جب اس کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ ان کے آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ لی کے اللہ ان کی زمان بن جاتا ہے جس سے وہ گنن pair اللہ ان دعکان بن جاتا ہے جس سے وہ گننے اللہ ان کی ہاں کھان جاتا ہے جو بھی چاہے وہ ملے گا ایک اسی تدبیر سے جو بھی چاہے وہ ملے گا ایک اسی تدبیر سے شاہد بھی ہے یشن کرنے پہلے اپنے پیسے اور جب شجرہ ختم ہوتا ہے تب آپ نے ایک شیر لکھا کہتے ہیں کیونکہ آپ بھی شاعر تھے اور جوہر تخنص تھا آپ کا آپ نے لکھا زبانی دعوی مطلوب و طالب بے حقیقت ہے زبان سے چلا ہم فلاکے آجے کے فلاکے کہتے ہیں زبانی دعوی مطلوب و طالب بے حقیقت ہے محبت کے سلام آتے ہیں دل جب دل سے ملتا ہے محبت کے سلام آتے ہیں دل جب دل سے ملتا ہے اللہ تعالی حضور فلائی صاحب الرحمن الرحمن کی اس فاتحہ مبارکہ کے سرکے میں ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے ایک تس اگست انیس سو انیاسی کو حضور فلائی صاحب الرحمن نے دنیا میں آخری سانس لی اس کے بعد جو سمانہ گزرا ہے حضور فلائی صاحب الرحمن نے سرسرہ بقائیہ کو بھی فروغ دیا اور اہل سنت کی آنبان شان داللو بیتیر خانہ جو اپنی دوانائی کے ساتھ آج بھی چمک رہا ہے اس میں آبیاری خون جگر سے کی ہے حضور فلائی صاحب الرحمن آئیئر کی بارگاہ میں ہم پرسا دیتے ہیں اس کی حیشیت اور غلامانہ انداز میں کہ پہلے بارگاہ رسالت میں سلام پہتے ہیں فرد کی خدمت میں نظران عقیدت بشکل پل پل پیش کرتے ہیں اسلام علیکم خوبہ خود آوانا الحمدللہ رب العربی اللہ علیہ